موسیقی ابھی تو مسلمان ہوتے ہوئے اسلام کی قدر نہیں تو اگر مسلمان گھرانے میں نہیں ہوتے تو اپنے شوق سے کیسے مسلمان ہوتے ہیں یہ تو ذاوک کا ممپت فضل ہوا کہ اس میں ہمیں مانکہ پیر سے کنے لا الانہ الا اللہ سکھائے اس پر اللہ کا جتنا ہمیں شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کام ہے مسلمان ہمیں کا مطلب کیا ہے کہ ہم اللہ کو والد اس کا رسول کو مانے اس کی کتاب کو مانے آخرت دین کو مانے پریشنوں کو مانے اچھی بلے تقدیل کو مانے اللہ کو ماننے کا مطلب کیا ہے کہ صرف اس کی ذات اور سپاد نہیں بلکہ جو کچھ اس نے ہمیں کہا ہے اس کو مانے جو کچھ اس نے اپنی کتاب میں کہا ہے اس کو دل و جان سے قبول کرے رسول کو ماننے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے ان کو ہمارے لیے اپنا پرام دے کر لی جائے اور وہ ہماری جدایت کے لیے ہے اور اسی طرح جو رکش انہوں نے ہمیں دیا ہے اس کو ہم مانیں قرآن مجید کو ماننے کا بطلب بھی یہ ہی ہے کہ جو رکش اس میں لکھا ہے اس میں کوئی شک ہی نہیں برکل سچ ہے ہمارے قائدے کے لیے ہے ہماری کامیابی کا راستہ ہے اس میں ہماری جدایت کے لیے ہے لہذا جو رکش وہ کہتا ہے اس پر امول کرنا ہماری ہی لگے کا سبر ہو آخر پر ماننے کا وصل کیا ہے کہ ہم اس کو سامنے رکھ کر سارے کام کریں کہ یہ زندگی عارضی ہے وقتی ہے چند دن کی ہے بہت جلد ختم ہو جانے والی ہے اور ایک دن ہم سب گناہ رہا اٹھائے جائے گی اور جب اصل زندگی شروع ہوگی وہ اندار الاخیر اللہی الحیوان اور بے شک آخرت کا خرم آخرت کی زندگی وہ ہی اصل زندگی رہنے کی جگہ تو گوڑ ہے یہ تو ایک مسافر خانہ ہے یہاں تو ہم سب مسافر ہیں خرامی نفس یہاں تو ہمیں اپنی ضروریات پوری کرنے کے ساتھ ساتھ اصل کام کر رہا ہے اور وہ یہ کہ جس نے ہمیں بھیجا ہے اللہ علیہ السلام اس کی عبادت اور اس کی رضا کے کام کر رہا ہے اس کی رضا ہمیں ایک طرف قرآن مجید سے معلوم ہوتی ہے اور دوسری طرف حدیث الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں ہم قرآن مجید کا مطالع کرتے ہیں الحمدللہ اپنے شہرے کو قرآن پاک سے بہنی محبت ہے اور اس محبت کی علامت یہ ہے کہ الحمدللہ مہسی خواتیم اپنے اوقات اپنی مشغولیات اپنی مسلطیات ان سے وقت نکال کر قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہیں تو اسی طرح قرآن مجید کے ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا اور ان کی باتیں کو جاننا بھی بہت ضروری ہے حدیث کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو اقوال کو اور جو چیزیں آپ کے سامنے ہوئیں اور جن کو آپ نے پسند کیا ان طریقوں کو ان کاموں کو ہمارے لئے لازم ہے کہ جہاں ہم ایک طرف آپ کے اقوال یعنی جو کچھ آپ نے فرمایا اس کو سنجید کی کے ساتھ سے دوسری طرف ہمارے لئے یہ بھی لازم ہے کہ جو کچھ آپ نے کیا اس کا بھی بغور مطالعہ کریں کیونکہ لفت کال لکم تی رسول اللہ علیہ اور حسنہ تمہارے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بذتیر نہ منا ان کی پسند اللہ کی پسند لہذا آپ کی پسند ہماری پسند بھی ملنے چاہیے اور ہم اپنے روز مردہ کی زمینی میں اپنے طریقوں میں آپ کے طریقوں کو افتیار کریں دین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے یہ طریقوں کو چلنے کا نام ہے ہماری اپنی دائر ہماری اپنی سوچ ہماری خرشات اور ہمارے میں ناپسند پسند و ناپسند سب کچھ بات میں آگی ہیں پہلے تو اللہ کا محبات اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اوطار کے کچھ حصہ نکال کر آج صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا بغور نکال کریں اسی لئے آج میں نے جن احادیث کا مطالعہ رکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ رو پڑھ کر سنا ہوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا نرجمہ بھی اور پھر کچھ شابل کی باتیں کہ ہم نے کیا کرنا چاہیے جب ہم دیل کی طرف آتے ہیں تو عام طور پر ہماری کوجہ زیادہ کس کی طرف ہوتی ہے نماز کی طرف بجاب کی طرف حج مری کی طرف یا کچھ اور مقصود کاموں کی طرف اور ان کو کرنے کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پکے دیندار ہو گئے اب وہ مہت نیک ہو گئے پانچوں کی نماز شروع کرتی بہت نیک ہو گئے اپنے آپ کو کور کر لیا نیک ہو گئے یعنی زارے زارے چیزیں جو ہیں یا بازوں کا صرف اللہ کے ساتھ معاملے کو ہم قادم سووشتے ہیں جبکہ دین انسانوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنے رہنوں میں سکھاتا ہے ہمارے دین کا ایک حصہ جہاں اللہ کی عبادت ہے وہاں اُسرا حصہ بندوں کے ساتھ معاملات کے دلچ رکھنا بھی جو اللہ کا حکم ہے لہذا جب اللہ دین کن کے مطابق بندوں سے اچھا سلوک کرے گے تو اچھا سلوک بھی عبادت کے جگہا کسی حجیب لگتا ہے جب کوئی نمازی شخص کسی کے ساتھ سخت لگے میں بات کر رہا ہے کسی حرام کن لگتا ہے کہ ایک ہجاب ہو رہے میں عورت کسی کے ساتھ دلتوینی سے بات کر رہی ہے کسی کے ساتھ غصہ کر رہی ہے بل اخلاقی سے پیش آ رہی ہے کسی حیرت کی بات ہے کہ بہت سے مسجدوں میں جانے والے لوگوں کے ضروری آتا خیال نہیں لگتے وہ سمجھتے کہ مسجدوں بیٹے رہنا ہی نہیں دیکھی صرف ہم سالے اتکاب کرنا ہی نہیں دیکھی لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ ان کی مذہب اور خدمت کے رسے کچھ اور لوگ نہیں ہیں اسی جو ہم سر پر دیکھا جاتا ہے کہ جب لوگ ریلیجس ایکٹیوٹیز میں مشغول ہوتے ہیں تو پھر سمیلٹی بارت بھول جاتے ہیں جبکہ دین ان دون چیزوں کو بہنس کا نام دیکھا ہے دین پڑھتا ہے اس لیے گاتا ہے تاکہ ہم انسان سے رکاب آئیں اور اگر ہم اس چیز کی طرح سوجب نہیں دیتے تو پھر قرآن مجید میں جا آتا ہے سورت اعیت اللہ کی پڑھ کر دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعیت اللہ کیا تم نے دیکھا اس شخص کو یکرد مبدین جو جزا سزا کو جتلاتا ہے مانتا ہی نہیں یعنی اس کا آخرت پر ایمان درستی نہیں کون ہے وہ جس کا ایمان درست نہیں فرماتے کرنے بھی یدو اولیتی یہ وہ شخص ہے جو یتین پڑھ کر دیتا ہے جو یتین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا بہت سے مسلمان معاشرے ایسے ہیں آج بھی ایسے مسلمان گھرا رہے ہیں جس میں یتین کی قدردانی نہیں ہوگی آج بہت سے یتین بچے ایسے ہیں جو مسلمان گھرا رہے ہیں کے انتظار میں ہیں کہ کوئی وہ جو انہیں ایڈاپٹ کر لے کوئی وہ جو ان کو ٹھکانوں مل جائے لیکن ایسے بہت سے بچے ماں مسلم سے پاس سنے جانے ہیں اور انہی کے طریقوں پر بڑے ہو کر انہی کے مذہب اختیار کر لیتے ہیں کیونکہ وہ اپنے دین کی خاتر اور اپنے خلا کی محبت میں ایسے تمام لوگوں کی سرپرستی کرنے ہیں آپ نے کئی ایسا واقعات سنے ہوگی کہ مسلمان ماں بات بات ہوگئے بچے پیچھے چھوڑھے یا یہ کہ صحیح طور پر بچوں کی کیر نہیں ہوئی سٹیٹ ان کو لے لیں اور اس کے بعد وہ بچے مسلمانوں کے گھر میں ہی پڑھ رہے اور ہم کی دین میں پڑھ رہے ہم صرف وہ خرم کرنا چاہتے ہیں جس سے ہمیں دنیا کا کچھ فائدہ ملے گی اگر دنیا کے فائدے میں کچھ کمی ہے تو ہمیں یہ احساس بھی جاتا ہے کہ مسلمان نسلے کہا جا رہی ہیں اور وہ بڑھ رہو کر کس شکل ہوگی وہ مسلمان باقی بھی نہیں دیا رہی فَدَعْنِكَلَّكِيَدُّعُ الْيَتِيمِ یہ وہ شخص ہے جو یتیم ہو جانی جس کا باپ نہیں جس سے پیناس نہیں اس کو دھکے دیتا ہے اس کو پسام نہیں کرنا دھکے دینا کیا ہے؟ دوہ دی میں نہیں دموں پاسکتا میں نہیں لگ سکتا اور دھکے دینا کیا ہوتا ہے؟ کسی کی دوزن بھی کرنا کسی کی ناقب بھی کرنا فَدَعْنِكَلَّكَلِّيَدُعُ الْيَتِيمِ وَلَا يَخِدُّ عَلَا تَعَامِ الْمِسْكِيمِ یہ وہ شخص ہے جو مسکین بکھانا کھلانی کے قرمی بھی دیتا ہے لوگوں کو اس کی طرف توجہ نہیں کرتا اس کی فکر نہیں کرتا اس کی کوشش نہیں کرتا اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ صورت قرآن مجید کی افتدائی صورت میں سے مکی صورت میں سے عدید کی بنیادی تعلیمات میں سے جس میں بے سہارا لوگوں کی سفرسی اور گوھ کے لوگوں کو کھانا کھلانا یہ امن ترین تعلیمات میں سے وَلَا يَخِدُّ عَلَا تَعَامِ الْمِسْكِيمِ فَوَيْلُ الْمُسْتَلُّعِينَ حلاکت نمازیوں کے لئے بربادی ہیں نماز پڑھنے والوں کے لئے ان کے لئے تو خوش ہو رہی ہو بھی چاہیے تھی لیکن یہاں ان کے لئے سزا کی بچانتی جاری تھی کون ہے وہ کون وہ بدقسمت ہے کہ جن کی نمازیں خبول نہیں ہو رہی اور جن کی نمازیں خلاف اجت بننے اس کے لئے مطلب نہیں کہ نماز سوڑ دی جائے کئے مطلب ہے کہ نماز کا فرض ہے اللہ سوال اس کے بارے میں ہوگا نماز کی لازم رکھی جائے نماز کا اعترام کیا جائے اور وہ کیسے کون ہے وہ کہ جس کی نماز اس کے خلاف اجت بنے گی فَوَيْلُّ الْمُسْلِينَ الَّذِينَهُمَّا صَلَا تِهِمْسَامِ وہ جو اپنی نمازے سے خاطر ہیں الَّذِينَهُمْ يُرَعُونَ وہ جو دکھاوہ کرتے ہیں دکھاوہ کی نمازیں پڑھتے ہیں اور دکھاوہ کی نماز کیا ہوتی ہے کہ جب کوئی دیکھ رہا ہوں بہت اچھی طرح پڑھنا ہے یا پڑھ لینا اور جب کوئی نہ دیکھ رہا ہوں تو اس کا پڑھ رہو مارنا ہے الَّذِينَهُمْ يُرَعُونَ یعنی ہے کہ انہوں نے نماز کو اپنی پائٹی اور اپنی تقویٰ اور اپنی نیکی کے الہار کا ذریعہ بنائے ہو وَيَمْنَهُمْ يُرَعُونَ اور دوسری طرح رویہ کیا ہے کہ ضرورت کی چھوٹی سی چیز بھی دیتے نہیں ہے اگر کسی کو کسی چھوٹی سی چیز کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ان کا دل اتنا کام ہوتا اتنا بخیل ہوتا ہے کہ ان کا دل نہیں کھوتا کہ کسی کو تھوڑا سبب دے دیں کسی کی تھوڑی سی مدد کر دیں کسی کی تھوڑی سی خدمت کر دیں کسی کی تھوڑا سی کام آ جائیں کسی کی ضرورت کا پچھوس کو چاہے وہ کھانا پینہ ہو یا کوئی اس کا کپڑا ہو یا کوئی اور ضرورت کی چیزیں ہو ان کا انتظام کر دیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس صورت کے اندر کس طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے بندوں کی خدمت اور بندوں کی مدد کو نمازیوں کے لئے لازم کرا دیا اب یہ نماز پڑھتے تو ہے لیکن پھر کیوں شامت ہے پڑھتے ہیں بگر اس کی حفاظت نہیں کرتے نماز کی لازم نہیں کرتے اسی طرح اگر ہم حجاب کرتے ہیں تو ہمیں اس حجاب کے اندر کے روئیوں کو درست کرنا ہوگا زبان کا بھی حجاب ہونا چاہیے کہ انسان اس سے کوئی ایسی بات نہ نکالے ان سے دوسروں کے لئے عذیت کا سبب دیں مقاموں کا بھی حجاب ہونا چاہیے کہ انسان حرام چیزوں کو نہ دیکھیں کاموں کا بھی حجاب ہونا چاہیے تو اسے حرام چیزیں نہ سنیں ریبر میں جس بھی نہ لیں اور جن چیزوں کا سننا اللہ نے منبول کرا دیا ہے ان کو نہ سنیں تو اسی طرح ہجاب جو ہے وہ صرف کسی خاص رنگ کے لباس کا نام نہیں بلکہ انسان جب گھر کے اندر ہو جب یہ مخصول ڈریس جسم پڑھنا ہو تو تب بھی اس کے اوپر صرفت اللہ ہو اللہ کا رنگ ہو یعنی اللہ کا رنگ صرف دکہ پہنے میں نہیں یہ کا لامت ہے لیکن جب یہ گھر میں نہ پہنے ہو تو تب بھی آپ اللہ کے رنگ ہو اور جب اللہ کا رنگ کیا ہے کہ انسان چلتا پھتا قرآن میں جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاف کے بارے میں پوچھا گیا تھا حضرت عائشہ سے اور وہ ان کے گھر کی پر تھی ان کی اہلیہ تھی انہوں نے کیا جوائی تھی کہ کانا فرم قرآن کہ آپ کو اخلاف قرآن تھا جو کچھ قرآن کہتا ہے وہ آپ کے امان نہیں تھا تو بات یہ ہے کہ جب تک ہمارے دمیلیوں نہیں بزنے گی اور سب سے پہلے خود گھر کے اندر نہیں بگلے اپنے شہر کے ساتھ بچوں کے ساتھ بہنمائیوں کے ساتھ والبین کے ساتھ اس وقت تک ہمارا دین کاملیت امان ہے اور پھر اسی طرح باہر نکل کر ہم صاحب کے ساتھ سوسائیٹی میں سب کے ساتھ ہم سب کو قرآن کی عملی دوائی دیدیں کہ ہم صاحب قرآن ہیں لہٰذا جب ہم کسی سے معاملہ کرتے ہیں تو تحمل کے ساتھ کرتے ہیں بات کرتے ہیں تو آرام کے ساتھ کرتے ہیں جذبادیت نہیں ہوتی اس میں کسی کی تونیم نہیں ہوتی کسی کو لیٹ ڈاؤن کرنا مقصود نہیں ہوتا جب چلتے ہیں تو باوقات چاند چلتے ہیں چاہے وہ کسی سے ملاقات کے لئے جانا ہو یا مسجد جانا ہو یا کسی درس پر جانا ہو یا کسی شاپنگ کے لئے جانا ہو تو یاد رکھئے کہ جہاں بھی ہیں ہماری مسلم آئیلنگ کے بھی ہمارے ساتھ ہے ہم اللہ کی لگاہ بھی تو وروقت ہے لیکن اس کے ساتھ ہمیں بندل دیکھ رہے ہیں کہ خرآن پڑھنے والے کیا کر رہے ہیں کہ اللہ کا نام ملنے والے کیا کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کیا کر رہے ہیں اگر ہم واقعی اپنے ایمان میں سچے ہیں تو پھر ہمیں اپنے رویے میں بھی سچائے دکھانی ہوئے ہیں اسی سے سرم چند ایک حدیث من صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے والے کیا کر رہے ہیں عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال امركم بخلاث وانهاكم عن خلاث امركم ان تعبدوا اللہ ولا تشركوا به شيئا وَتَعْتَسِبُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَتُجِعُوا لِمَوْمَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَمْرُكُمْ وَأَنْهَاكُمْ عَنْقِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَتِ السُؤَالِ وَإِدَاعَةِ الْمَالِ ابو حریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے یہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں تین چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور تین چیزوں سے منع کرتا ہوں میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ خیالاؤ یعنی شرک سے پاک رکھو اللہ کے ساتھ کسی اور کو علاہ نہ بڑھاؤ اور سب کے ساتھ اللہ کے دین پر مضبوطی سے جمع رکھو یعنی کہ جہاں کنویلیس ہو وہاں تو دین کو لے لیا اور جہاں مشکل لگے وہاں دین چھوڑ لیا دین کو مضبوطی سے جمع رہنے کا وقت دیئے کہ ہر حال میں ہر جگہ ہر واقع پر اپنی مسلم آئی دیتی کو برقرار دکھو اور صدقہ نہ پڑھو آج ہمارا حال کیا ہے مسجدیں فرقوں کے نام بھٹی ہیں لوگ فرقوں کے نام بھٹی ہیں بچے ہونے اندیسلز کسی کو اس پر صدقہ نہیں جانا کسی کو اس کے ہاں نہیں جانا کسی کو اس کا درس نہیں سننا کسی کو اس کی بات نہیں سننا ہر ایک اپنے اپنے خور میں بات ہے خود مسلمانوں کے اندر اجتماعیت میں جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی دین کا حصہ بنایا کہ آپ اسے بھائی بھائی بن کے رہو ایک دوسرے کا اعترام کرو کہ جو دلالہ ہے اللہ کرتا ہے اس کا اعترام لازم ہو جاتا ہے پھر آگے اس کے آمار اس کے اخلاق اس کے ساتھ ہیں اس کو بھی اسلام کی فکر کرو یعنی یہ نہیں کہ کارک کے بیٹ جاؤ کرنے کا کام یہ ہے کہ جو کوئی غلط کرتا ہے اس کی اسلام کرو اس کو نیکی کموں پر برائی سے روکھو اور اس کی اطاعت کرو جس کو اللہ نے تمہارا حکمران بنا دیا یعنی اپنے حکمرانوں کی بات مانوں یہ حکمران کسی سیٹھ کے حکمران بھی ہوتے ہیں اور ادارہ میں بھی جن کو اللہ تعالیٰ ذمہ داری دیتا ہے جب تک وہ اللہ کی حکمر کے مطابق کو بات کہتے ہیں ام کی بات کو ماننا بھی ضروری ہے اور میں تمہیں فضول باتوں سوالوں کی گسرت اور فضول خرچی سے منا کرتا ہوں تو تین چیزیں منا ہیں اچھی طرح دل میں لکھ لیجئے نمبر ایک فضول باتیں ایک ایسیت بیٹھا ہے کس کا نام ہے فضول باتیں کسی لیے اگر آپ تفصیل چاہتے تو اس سن سکتے ہیں آن لہم بھی لیکچر کو کرتا ہے کیونکہ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منا فرمائے اس کی وجہ کیا ہے ایک وقت بعد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی عادت کیلئے گئے تو آپ نے کوئی خوش خبری دی کیونکہ ہر مبارد جنہا اس کی گناہ بل جاتے ہیں اس کی لیکیوں میں ذاتا ہوتا ہے تو آپ نے سکتے ہیں خوش خبری سنائیں تو مریض کی وعدہ نے کہا کہ جنر مبارد آپ نے پرسک کی ہے اللہ کو قسم دینے والی قواب ہے کیا پکا کہ کعب میں کوئی ایسی بات کہتے ہیں جو جو اللہ نے جو اللہ یعنی ہو قضول ہو یا اس نے کسی ایسی چیز سے روک دیا ہو یعنی کسی کو کچھ دیلے زنکار کیا ہو کہ جس کا ان کو کوئی فائدہ نہ بھی یعنی کہ اس سے ہو تو ان کے مال میں اس سے کوئی اضافہ نہیں ہوتا یعنی معمولی چیز نہ جیسے کسی کو تو یہ دو چیزیں اس کی جنرک کے راستے میں رکاوئی نہ بن جائیں تو کوئی کسی کے بارے میں بھی وانہ میں پرسائنٹ شور نہیں دے سکتا کہ وہ آخر جنرک بھی جاہا تھا اور کسی جائے رکھا اس کے کسی ایچھے کام کیوں نہ تو اس حدیث میں جاتا کہنا ہے لا اللہ کاب قالا ما لا یعنی کہ شاید کاب نے کوئی ایسی بات کہی جو لا یعنی ہو اور وہ لا یعنی بات اس جنرک کے دروازے بکھڑی ہو جہا کہ نہیں اندر نہیں آسکتا تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ حضور باتوں سے پرید کیا حضور باتیں کونس ہیں جن کے کرنے سے کوئی فائدہ نہیں لوگوں کے تفسرے تذکرے جن سے کچھ حاصل نہیں نہ اس سے اللہ کی محبت بڑھیں نہ بندوں کی خدمت کے جزوہ تعلق نہ کوئی مبید اور کارامت کام کرنے کا پتہ چلیں اور اسی طرح کسی تھی سے آپ نے منع کیا سوالوں کی قسرتی بہت سے لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ سوال بہت کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں جس کی انہیں ضرورت ہوتی ہے اور زیادہ وہ کرتے ہیں جس کی انہیں ضرورت ہوئی ہو ان کا اپنے سوال نہیں ہوتے ہیں سوڑی سنا ہی باتیں ہوتی ہیں بات اکار کنوں نے کسی سے پہ بات سنگی اٹھی ہوتی تو اس پہ سوال شروع کر دیئیں بات اکار کسی کو دیکھتے ہیں غلط کام کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں سوال کریں گے کہ اچھا کوئی اگر ایسا کرے تو اس کا کیا حکم ہے کسی نے میر پالش لگائی تو اس کا کیا حکم ہے وہ آپ نے بھی لگائی لیے آپ بھی پوچھ رہے ہیں جس نے لگائی لیے آپ اس کو پوچھنا چاہیے تو وہ مقصد کیا ہوتا ہے کہ دوسرے کو کسی طرح لہنڈاؤں دروائے جائیں تو اس کا کوئی سوالہ ہے کہ ہر ایک سے زبیہ حلال ماں حلال کا بارے پوچھیں ہر ایک سے ایک کی بات پوچھیں اچھا بھلا دیکھتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں بھلا دیکھتے ہیں جس فرقان یہ کوئی طریقہ نہیں ہے یہ ایک سجیدہ چیز کا نام اگر آپ کو عمل میں کوئی چیز مشکل پیشانی تھا وہ ضرور معلوم کریں لیکن جس فرقان سیکھ آپ فرق سوال نہ کریں اسی طرح باروں سے ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں ایسے سوال کرتے ہیں جس سے ان کو بغلب نہیں جس سے منڈاؤں دیکھتے ہیں نینوں لینا یعنی بے وجہ کی ان کی ذات کے اندر فرید کرنا اور بعض کے لوگ ان بیرے سے ہوتے ہیں کہ بتائیں تو کیسے بتائیں نہ بتائیں تو کیسے کیا کریں اور کیا نہ کریں لیکن اس کے لئے مطلب نہیں کچھ بھی نہیں پوچھنا چاہیے مستی کے جو ہوتا ہوتا نہیں سوال ادھر ہے اگر اچھا سوال ہو تو نصف نہیں ہوتا ہے اس سے ان کے دروازے کھل کریں لیکن وہ حقیقی سوال ہو مظلومی یا فرضی سوال نہ ہو لوکانیات نہ ہو اگر تم اندر ایک دفعہ کہ کوئی شخص ایسے کام کر رہے تمہیں کوڑا اٹھا رہے ان میں باغ آتے ہیں یا نہیں لوکانیات کہتے ہیں اگر ایسا ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہوگا اگر ایسا جس یعنی کہ ہر پتہ ظرف پر بات کرنا تو بات ہی کہ ہر پتہککلی بات کرنی کی بجائے جو اگر کوئی ریل ورڈ میں کوئی واقعی مسئلہ ہے تو اس پر پہ انسان پوچھے یوسلس لیکن وہ الان پوچھے جس کی ضرورت نہیں اگر کبھی سوال اس کی کرنا بھی ذرا دوسرے کے علم جانچ کر دیتے ہیں اس کی کچھ نہ پتا ہے یہ بھی کوئی اچھا مقصد نہیں کیونکہ مومن کسی مومن کو زلیل نہیں کرتا رسوار نہیں کرتا شکنیدہ نہیں کرتا اس کی بیسنی نہیں کرتا اس کو مذاب نہیں اڑاتا اس کو ایسی جدہ نہیں لاکڑا کرتا کہ دوسرے اس کا مذاب اڑائیں تو اسلامی جہاں سے یہ طریقہ پر کیلیں اور تیسری چیز جس سے منا کیا گیا وہ فضول فرصی جاکہ گونکہ پیس پرے پھر چیز دے دی کبھنساند آئے گیا کبھی کام آجائے گی مسئلس دیتے ہیں حالہ کے ضرور نہیں اس سے زیادہ ضروری تھا کہ ہم اپنی آخرت کے لیے کچھ صدقہ کرتے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیتے کسی یدین مسئلس فقیر کی کوئی مدد کرتے کوئی چارتی کی کسی کام میں حصہ دیتے تاکہ دیتے کہ گھر میں کتنی چیزیں آسی ہو کہ کبھی استعمال نہیں کیا جاتا اور کبھی سوچتے بھی نہیں کہ یہ کسی اور کے استعمال میں آنے گی تو اپنے سیدانے تو یہ تمام طریقے جہاں ہیں ان کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے کیونکہ حدیثیں کہیں کہ ایک آن کے ہمدیرہ ہیں اور اس میں ہمیں پرکنا چاہیے اپنے آپ کو دیرنا چاہیے باہر کرنا چاہیے کہ کیا ہماری زندگی اس کے مطابق ہے یا نہیں کو دربت جیسے آپ بار بنا رہے تھے تو شیشے کے سامنے لازمی کھڑے ہوتے کیوں کھڑے ہوتے تاکھے دیکھے کہ صحیح رکھ پڑے ہیں نہیں جنہا حدیثیں میں دیکھنے ہیں کہ کیا ہمیں کو سیدوں کو چل رہے ہیں نہیں یہ کہیں کوئی ٹیر ہے ہمارے اندر اور یہ آن میں اندر کا ٹیر دکھاتا ہے ایک آن حدیث عن جابر احمد سلیم او سلیم قال اکیتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ مَا عَسْحَابِهِ فَقُلْتُ اَيُّكُمُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم قالت اِن مَا يَكُونَ اَوْمَأَ الی نفسِهِ وَإِن مَا يَكُونَ اَشَارَ الی تِلقَوْمِ قالت اِذَا هُوَ مَحْتَبٍ بِذُرْدَةٍ فَدْ بَقَعُ هُدْبُهَا ألا قدمين قالت اقلت يا رسول الله اجتبه عن اشياء فعلمن قال اتق الله فألمني قال اتق الله عز وجل ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تفرغ من ذنبك في اناء المستسك وإياك والمخيلة فان الله تبارك وتعالى لا يحب المخيلة وان امرأ شكمك او ای لکا بعمرن يعلموه بی فلا تعیذی بعمرن ظالموه بی فیغون لکا اجره وعليه اطموه ولا تشتمن احضن سیدنا جعبی بن سلیلی السلام کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آج شہاوہ کرام میں تشریف فرماتے اس سب کے ساتھ بیش و بیٹھے ہوئے میں نے کہا تم میں نبی کون ہے کون ہے رسول اس سندازہ لگائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح آہم طریقے سے لوگوں کو بیش و نویستے تھے کوئی مختلف منپرد قسم کا لباس نہیں ہوتا تھا منپرد قسم کی شخصیت کو نمائع کرنی کی تیز نہیں تھی ان لوگ کو بیش و گنھ مل جاتے انہی میں سے ایک ہو جاتے تو جواباً آپ نے خود اپنی طرف یا لوگوں نے آپ کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ہے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھنوں اور کمر کے گر چادر باندھ کر اور گھنے کھڑے کر کے پیٹ کے بل بیٹھے ہوئے چادر کے کنارہ آپ کے پاؤں پر لگ رہا تھے میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ چینوں کے بارے میں تو انہیں مجھا آگئے یعنی میرے میں سوڑا سا ہائپر ہوں کچھ باتیں میرے اندر اچھی نہیں یہ بڑی بہت بڑی بات ہے کہ انسان بھری مجلس میں اپنے بارے میں کہے کہ میرے اندر یہ خامی خامی ہے یہ کمزوری ہے یہ کمی ہے آپ مجھے سکھا دیں کہ میری اصلاح کر دیں آپ نے فرمایا اللہ سے درو کہ اللہ کا تقوی بنیاد ہے جب تک بندہ اللہ سے نہیں رہتا کون کسی کی اصلاح نہیں کر سکتا زیادہ زیادہ کیا ہوگا اگر آپ توتے کی طرح رکواد دیں نا کسی کو عمل کا دار و مدارمیت پر ہے عمل کا دار و مدارمیت پر ہے عربی میں بھی حدیث یاد کرنی لیکن جب تک عمل نہیں کیا تو کچھ نہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ سے درو دل میں خدا کا خوف رکھو دل کی پہلے اصلاح کرو کیونکہ ایک اور جبہ پر عبداللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تقویٰ ماں ہونا تقویٰ کا یہ مقام ہے تقویٰ یہاں ہوتا ہے دل میں ہوتا ہے پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کسی نیکی کو حقیر نہ جانو کسی نیکی کے کام کو چھٹا نہ سنجھو میں ایک نیکی کی کوئی جی اپرچوریٹی ملنے تو کر لو اگر سے وہ پانی ماننے والے کے برطن میں پانی ڈالنے کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو پانی کال ہونے پور میں سے پانی نکالتے تھے اب آپ نے وہ دور ڈالا نیچے اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ چرکی چلانی پڑتی ہے دور نکالنے کے لی یا پھر ہاتھ سے وہ کافی دیر تک رسی کو کھیچتے ہیں پھر اس کے بعد دور نکالتے ہیں دور نکالتے ہیں آپ پسینے سرابو رہے جاتی کو کہتا ہے مجھے دے دو اب آپ کہتے ہیں اچھا تمہیں بھی دے دو یہ دور لو اور دھرو میں سے میں نے گھر ہے تم بھی دھرو نہیں وہ کیا کرتا ہے اس سے دے دیتا ہے فرام دو مالوں میں وہ حدیث بھی کہ جب ایک پھانیشہ عورت جس نے کوئی مرتب کے پانی پیا تھا اور باہر نکلی تو دیکھیں کتا مام رہا دوبارہ اندر گئی اور جا کے موزے میں پانی بھر کے لائی اور اسے پھلایا اللہ نے اس نیکی کوڑے سے اسے بنا مام کر تو کسی نیکی کو حقیر نہ جانا ہے کسی نیکی کو حقیر نہ جانا ہے کوئی معلوم نہیں کہ وہ نیکی آپ کی ساری نیکی کو پھاری ہو جائے لیکن یہ وہی کر سکتا ہے جس کے اندر خدا کی محبت ہے پھر وہ چھوٹے چھوٹے کاموں کی چھوٹا نہیں جانتا ہم نے سکھ سب لوگوں کو جب اچھے کاموں کا شوق آتا ہے تو بڑی بڑی باتیں سوچنے لکھتے وہ بڑا فاہم کرے اچھا کہ چھوٹے کام سامنے ہوتے ہیں وہ نظر نہیں آتے کہ راستے میں ٹشو دراؤں ہے کوئی کپڑا پڑا ہوا ہے جسے لوگ اٹک سکتے ہیں کوئی کرسی رکھی ویٹیری اس کو سیدھا کر سکتے ہیں کوئی پیاسہ اس کو پانی دے سکتے ہیں لوگوں کی چھوٹے ان کی ضرورتیں سمجھ سکتے ہیں لیکن وہ ہماری جھانی نہیں رہی آرہتے ہیں کہ یہ تو تقوی ہوتا ہے یہ ایک دل کی آنکھیں کھول دیتا ہے جو دل کی آنکھیں کھول دیتا ہے تو انسان کو ساری نیکیاں نظر آنے لگتی ہیں اور پھر انسان اس قابل ہوتا ہے کہ انسان کچھ کر سکے تو توفیق بھی ملکی ہے آپ نے فرمایا کہ پانی ماننے والے کے برطن میں پانی ڈالنا ہی کیوں نہ اچھا بازوکت ایسا تھا آپ پر ایک ٹیبل پر کھانا کھارے ہوتے اور اتفاق سے پانی کے جگہ آپ پاس رکھتا ہوتے اگر سے ایک بچہ ہاتھ بڑھاتا پانی ڈال دیں آپ اس کو ڈال دیں دوسرا ترکتہ آپ خود اس تکلیف سے ڈال دیں تیسرا ترکتہ آپ کے تیزر آگے نہیں ڈال سکتے تو اس میں نے وہ جسی کو بیکھے بکھے ہاتھ بڑھا دیں تو پانی دینے کتنی دفعہ ایسی ارکتہ ہم کر دانے اس وقت کھنے سے کتنا لوگ اللہ کی محبت میں دل کی خوشی کے ساتھ گلاس آگے بنانے والے کے گلاس آگے پانی ڈال دیں یا تم گالنٹیئر کریں اور کسی مجلس میں کسی شادی میں کسی دعوت میں کہیں بھی ہیں کہ آپ خود سب کو سر کریں اگر اللہ نے آپ کو جسمانی قبط دی عمد دی آپ کیا کچھ نہیں کر سکتے کرنے کے تو بہت کام نہیں ہے ہمیں نظر نہیں آتے نظر آتا بھی ہے تو ان کہتے ہیں کہ وائی نہیں میں کیوں کروں باقی جو کیوں نہیں کرتے گھر میں بھی جو ہوتا ہے نا کہ باقی جو کسی ایک بچے سے کام سے کہتے ہیں امہ آپ ہروں مجلس بلاتی ہیں سارے کام مجھے کہتے ہیں میں کیوں کروں اس وقت یہ جانتے ہیں شکر اللہ نے مجلس کرنے کے لیے یہ تو مشکل سے کوئی کہے گا تو چھوڑے نیکیوں کو بھی حقیم نہ جانے ہیں یہ کسی دعوت میں تم مزاری جلد باغی جلدی کرنا تو پھر کیا ہے ایسے لوگوں کا علاج کیا ہے کہ پھر وہ ہر وقت بشغول رہے کچھ لوگوں کرتے نہیں پھر پھر نہ تکبر سے اجتناف کروں اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھیں کیونکہ اللہ تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں کرتے اگر کوئی آدمی تجھے گالی دے اور تیرے کسی عید کو جسے وہ جانتا ہے اس پر تجھے آر دلائے تو تُو اسے اس برائی کی بنا پر آر نہ دلا جسے تُو جانتا ہے یعنی تُو اس کی اس برائی پر آر نہ دلا جس کو تُو جانتا ہے اس طرح کرنے سے اس عادت تجھے ملے گا اور اس کے گناہ کا ووال اسی پر ہوگا اور یہ بھی یاد رکھ کہ کسی کو گالی نہ دینا یعنی بگلے کا گالی نہیں دے سکتے بگلہ بھی یا جا سکتا ہے اگر تُو کسی کو برا بلا کہے لیکن گالی کا مطلب گالی سے نہیں ہوتا کیا کہنے چاہے اللہ کچھ ہدایت دے یا کچھ نہیں اب یہاں براہ دیکھیں کہ یہ جو ایک تو گالی کی بات ہے دوسری بڑی اہم بات ہے اور وہ کیا ہے اگر کوئی تجھے تیرے کسی ایب پر تیرے کسی بڑائی پر تو تجھے شرمت کرے پر تُو نے تکاہ کس کے اندر پر ایب ہے اور تُو کر سکتے ہو تو تُو نہ ایسا کرنا یہ ہے اخلاق مثلا کیا ہوتی ہے عام طور پر ایب کی باتیں ان دوسری لفظوں میں ایک بلیک میل نہ کرنا کسی کو حراس نہ کرو کسی کو پریشان نہ کرو اگر کوئی برا کر دے تو تُو نہ برا کرو کیونکہ اچھی اخلاق والا وہ ہوتا ہے کہ جو لوگوں کے غربیے کا تابع نہیں ہوتا پاکٹ نہیں ہوتا کہ اس کی دور کوئی پیچھے سے لارا اس کی اپنی اپنی کوئی سوچ نہ ہو اپنی کوئی زبان نہ ہو کوئی اور جو کچھ کہنا بس وہ ہی کچھ کہتا چل جائے کسی کی سکھانے پر کچھ کر دیں کسی کے بتانے پر کسی کے کسانے پر آمدر پر اسی طرح خرابی ہوتی ہے مثلا شاہر نے بیری کو کچھ کہا بیری نے شکایت کی ماں کو مانے کہا تُو بھی یہ کہیں ہمانے کا تجھ یہ کہیں تو تُو بھی یہ کہیں تو تُو بھی یہ کہیں اور اسے رہے چک پنا دیں اسے رہے چک تھوڑی کوئی ہوتا ہے جس نے پہلے دفعہ اندھی شیئر ہو گیا حلق بات کہا وہ دوسرے دفعہ چک پانے آگے تو پہلے سے بڑی بات کرے گئے اور اندھی ہاتھ بھی چلا دے گئے تو بات یہ ہے کہ اگر انسان ان باتوں پر امن اس بنا پر کرے کہ یہ میرے نبی کی سمت ہے یہ میرے نبی نے مجھے بتایا اور اسی میں میری خارج ملائی ہے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ مشکل نہیں ہوگی کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اپنی خواہش نفس سے باتیں نہیں کرتے یہ وہی رہتی ہے جو اللہ کی طرف سے آپ کے دل میں ڈالی جاتی کہ مثلا کسی نے آکے سوال کیا اللہ نے آپ کے دل میں ڈال دیا کہ کیا کہنا اب یہاں یہ اللہ کی تائیر سے آپ جلال علیہ وسلم لوگوں کی اصلاح کرتے تو ان کو مشورہ دیتے تو یہ بھی انداریتی اللہ ہی کا حکم ہے اور اللہ ہی کی چارت ہے اب مثلا آپ دیکھیں کہ دا ہوتا ہے آپ بیمار ہوتے ہیں آپ دکٹر کے پر جاتے ہیں اور آپ اس سے کہتے ہیں کہ آپ پر یہ علاج کریں وہ آپ کو کوئی ایسا علاج تدریس کرتا ہے جو آپ کو مصوص نہیں آتا کوئی دوا لکھ کے دیتا ہے آپ کو تقولیے یہ انداری کھانی ہے وہاں لیے ٹھیک لگنی ہے وہ کہتے ہیں سرجلی ہو جائے آپ کے توبہ ہوتا اسہ سرجلی کرانی ہے ایسا تو نہیں کرتے ہیں کیا کرتے ہیں بات مانتا ہے یا نہیں اسی کیوں مانتے ہیں دوکر کی بات کیوں کھانے تھے وہ دوائی جو ہمیں دیتا چاہے صحیح ہے یا نہیں اللہ تعالیٰ یہ ریسرٹ نے مجھے کسی جگہ جانا ہوا تو میں نے دوکر نے کہا کوئی سوال تو میں نے کہا کہ فلان دوائی مجھے کسی نے رکمند کی تھی کہ میں وہ کھاؤں دبا نام ملوگی تو سب سے آگے سے کچھ رکھا لیں تو پھر وہ اچھی باتیں تو مجھے کسی نے فلان دوائی رکمند کی تھی تو میں نے کھانے چاہی تو میں نے کہا کہ ہاں یہ اس کے دو طرح کی ریسرچ پہلی ریسرچ یہ بتاتی ہے کچھ سال پہنے لوگوں نے یہ ریسرچ کی تیس دوائے سے لوگوں کو انام آیا لیکن جب انہوں نے مزید دگاؤ کیا مزید ریسرچ کی تو جو دب سے جا کر ریسرچ کی انہوں نے کہا کہ اس کے خانے سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا صرف نفسیاتی اثر ہونا ہے ٹیسٹ جو کیے کہ وہ کیا ہے کہ دو طرح کی مریضوں کو دوا دی گئی تو ایک مریض کو وہ دوا دی گئی اور دوسرے کو صرف پلیسی بوپیس پلیسی بوپیس دو طرح نے کہاں بڑا اچھا پیل کر اگر آپ دیکھیں کہ سالوں سے ایک دوا استعمال ہو رہی اور ہم اچھا پیل کرتے ہیں اور ریگولر لی لی لیتے ہیں اور ہم نہیں پتہ کہ اس وفائدہ ہے کہ نہیں لیکن اعتماد ہمیں کھلاتے ہیں اور اس سے اعتماد کی وجہ سے ہم پیٹ پیو پہ جاتے ہیں کیونکہ سوچ بدل جاتی ہے جب سوچ بدلتی ہے تو جسم باڈی میں ہماری ڈپنٹیز یاد کرتی ہے اور اس سے اگر شفاہ بھی ہو جاتی ہے جب ہم کی سوچے لگتے ہیں ہم بیمار ہیں بیمار ہیں بیمار ہیں بس بیماری ہو جاتے ہیں جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا اس لیے کچھ مریضوں سے بیماری سے لگتے ہیں اور کچھ چھولنے ہو نہیں اس کے عادت پڑ جاتے ہیں بازے تو کانسر کے مریضوں کو دفتر دو مہینے اور میں کوئی سال دیتے ہیں ایک تھی کہ زندگی اللہ کے ہاتھ میں لیکن اس میں انسان کی سوچ بھی ایک بہت اہم کے داردہ پر تو جب ہم کسی ڈاکٹر کی دوا اس پر اعتماد کر کے کھائے جاتے ہیں اور اچھا وہ دیل کرتے ہیں جب کہ بعض اوقات میں وہ مشکل میں لگتی ہے تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے یہ دستے جو ہماری معاشرتی خرابیوں ہماری روحانی دماریوں کا علاج ہیں ان کو ہم اعتماد نہیں کر سکتے ان کو نہیں رہ سکتے کھائیے ہمیں بظاہر کر رہی کیوں نہ لگے کیا وقتی طور پر ہماری برداس مشکل بھی کیوں نہ ہو اگر کہ ہم ہر ہم مقابلے در رہتے ہیں مقابلہ اور یہ مقابلہ کیوں کرتے ہیں کہ میں کسی سے شلطہ نہ ہو جائیں میں کسی سے کام نہیں ہونا چاہتا میں کسی سے پیچھے نہیں رہنا چاہتا کوئی آگے گانے پر لے کیوں نہ کریں ضرور کوئی مقابلہ دے رہا ہے یا اید دلائے تو آپ نے اسی کا مقابلہ کرنے کسی سے مقابلہ کرنے بدخلاتی کا مقابلہ کرنے یہ تو بہر مقابلہ نہ ہو قرآن تو کہتا خوص کردی کن خیدہ نیکیوں میں اس اکتر کرو نیکیوں میں دوڑ لگا اور ہر کسی سے دوڑے جا رہے ہیں فلانہ میں جزت بھراتے میں بھی اس کو مدر چکا کے چونگا اس کا مجزت ایسا ہے کہ میں بھی ایسا کروں گا یہ کہتا ہے بابری اس سے کبھی کام چلے گا آپ سے الٹا کام کر رہے ہیں جو آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تو اصلاح تو نہیں ہو سکتی علاج تو نہیں ہو سکتا نیکیوں میں عادتیں نہیں مجھ سکتے ایسے تھوڑی دیل پھائلتا ہے تو ہمیں ان طریقوں کو اید دلے لینا چاہیے کہ یہ اس حسنی کی طرف سے علاج بتائے ہیں جن کو براغراث اللہ کی طرف سے ڈائریکشن ملتی تھی الہام ہوتا تھا وہی ہوتی تھی اور اس میں میرا فائدہ ہے اور اسی کے اندر میری خیر ہے اور اس کروی دلاغ کو کسی کی کروی بات کو کروی بولی کی طرح نگل کے بھی اچھا فیل کرنا یہ ہے کمال کی بات یہ ہے دین اور آپ نے فرمایا کہ اس طرح کرنے سے اس کا عجر تمہیں ملے گا اور اس کے گناہ کا وعبال اس کو پڑے گا یعنی موقع پر ایک سیچوئیشن آئی تھی ایک دس ہوا کمالی ایک میں گناہ کمالی ہے تو دو لوگ فرق ہو گئے ہیں برابر نہیں رہے قرآن مجید میں آتا ہے لا يستر ای اصحاب الجنت و اصحاب النار جنت والے دوزر والے ایک جیسے نہیں ہوتی لا تستر الحسنة والا السحیعہ نیکی اور بدی ایک جیسی نہیں ہوتی ادفع باللتی یا احسن اس طریقے سے دور کرو جو سب سے اچھا ایک اور حدیث ہے اللہ کے مزدیک محبوب ترین لوگ عن ابن عمر قال ان رجل ام جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ای ناس احب الى اللہ وای اعمال احب الى اللہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الناس الى اللہ الى اللہ تعالی انفعهم للناس واحب الامال الى اللہ عز و جل سرور یدخله على مسلم او یکشف عن بطربة او یقضی عن بدین او یقضی عن بجوعا قدمه یوم تزول الاقدام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں جو دوسرے لوگوں کے لئے سب سے زیادہ خائدہ ملد ہو جو لوگوں کو خائدہ پہنچائیں وہ نہیں جو ہر وقت فائدہ سمیٹھنے کی بھی کرو ازت سے کیا ملتا ہے ازت سے کیا ملتا ہے ازت سے کیا ملے گا وہ کیا دے گا وہاں سے کیا سمیٹھیں گے وہ اپنی طرف نہ کہہشنے والے وہ بھانٹنے والے ہیں وہ دینے والے ہیں وہ قربانی کرنا جانتے ہو وہ دوسروں کی ذات کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہو عام طور پر دے کہ جھل رہا کب ہوتا ہے دو لوگ ایک ہی چیز کہہش رہے ہوتا ہے ایک کہتا ہے مجھے یہ چاہیے دوسرے کہتا ہے مجھے یہ چاہیے اور اگر ایک کبیل جاتی دوسرے کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے دیکھو میرا تم پر احسان ہے میں نے چھوڑ گئی ہے تمہارے لئے احسان کیا یہ چھٹ چھٹی باتیں بدخلاقی کی باتیں ہوتی ہیں اس میں خیر نہیں ہے اس کی وجہ سے انسان اللہ کا محبوب نہیں ہو سکتا اللہ کا محبوب کرنے کے لئے کیا ذریعہ ہے کہ اگر انسان کو محسوس ہو جائے کہ کسی کو مجھ سے زیادہ ہوتے تو کہے کہ اچھا تو تم رکھ لو ایک شخص نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہر کی تاریخ کی آفتے ہیں یہ تم دلو کیونکہ اگلی بات کیا ہے کہ پسندیبہ عمل کیا ہے کہ مسلمان کا اپنے بھائی کو خوش کرنا ہے ایسا کل کام کرنے جسے دوسرے خوش ہو جائے میں آپ سب سے گزارش کروں کہ آج کم اصب ایک کام ایسا کریں جا کر گھر کہ گھر والے خوش ہو جائے کیا کریں گے کوئی آئیڈیا دیں آج کبھی وہ مراض ہوں گے کیا بھی بھی دیر سے آنے جا کسی سے کھانے دیں گے کھانے سے خوش ہو جائیں گے باتیں شیئر کریں گے ہر ایک کو یہ پکا ہوتا ہے کہ اس کے گھر والے کمہ سے خوش ہوتے ہیں لیکن اس خوشی میں اپنی جان قربان کا مکڑتی ہے اپنی مرضی قربان کا مکڑتی ہے کیونکہ خوشی دینے کے لیے آپ کو کچھ چھوڑنا کڑتا ہے ہم کیا کہتے ہیں ہم بھی تو تھکے گئے ہیں تین منتے بیٹھ کر اپنے ہم سے کیا چاہتے ہیں جا کوئی کسی سے کھانے دالو کھالو اور میری جان چھوڑو یہ کس قسم کا درسہ خبر نہ جائے اندر درسوں گے اور پھر اگلے دن آکھیں گے وہ ایک بات کرنی آپ سے وہ بات ہے کہ شہر کو درس پر آنا پسند ہیں سوچا کیوں پسند نہیں اگر آپ کے روئیے میں تبدیلی آتی تو آپ کو کچھ اور کچھ چھوڑ کر جاتا جب درس سے جا کر آپ نے گھر والوں کے حقیب آر دیئے تو گھر والی جو آنے گئیں گے آپ سے تو سور اپنا اپنا نام مورا کو لگ جاتا ہے تو بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ پسندیدہ آمل کیا ہے دوسرے کا دل خوش کرنا تو آپ نے کیا کرنا ہے جا کے سوچیں کوئی کام سوچیں کوئی طریقہ سوچیں سوچیں اگر گھر والے نہیں کسی اور کو خون کر دیں کسی اور کو خوش کر دیں کسی کو ضرور خوش کریں لیکن ایسا عمل جس سے اللہ خوش ہے یہ نہیں کہ جھوٹ بول کے آپ کسی کو مزاہ بھوٹا سنا کے خوش کر رہے ہیں ایسی خوشی خوشی نہیں ہے نا قبول ہے وہ پھر اس سے کسی تقلیم کو بھول کرنا یہ پسندیدہ تقلیم کام تو اگر آپ نے دالہ نہیں دے تو دوسرا کرنے تو بھوکا تو کھانا کھلا دیں فرما ہے اس کا قرضہ ادا کر دینا کسی کی طرف سے قرض ادا کرنا ہے بہت بڑا کام لیکن عام طور پر قرض لینے والا تو مجرم نہیں کہنا کر وہ دن نگاؤں سے گری جاتا اور ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس نے پہلی کس حضوری سے لیا ہے اور اسے کھانا کھلانا تو گھرگانے کو بھی اگر آپ اللہ کی خاطر کھانا کھلائیں گے اور اچھا کھانا جیسے آپ نے کہا اچھا کھانا کھلا کے ان کا دل خوش کریں گے تو اس سے بھی اگر آپ خوش کر سکتے ہیں تو یہ طریقہ تقلیم سے دونوں ایک ہی آگئے گی پھر فرمایا مجھے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا اس مسجد نگوی میں ایک نگونے کے اتقاف سے زیادہ مربوس ہے اور یہ صحیح حدیث ہے اپنی مثال دے کے آپ نے فرمایا کہ میں اپنے کسی بھائی کے ساتھ جاؤں اور اس کی ضرورت پوری کروں تو یہ مجھے زیادہ پسند ہے کہ میں ایک مہینہ مصرد نگوی میں اتقاف کروں اچھا ضرورت کیا ہوئی کوئی بمارہ پر سے داکٹر کے پاس جانا ہوتا ہے آپ سوچے اگر میں گئے کہ میرا سکیجل پر آگے جائے گا سارا دن پر آگے جائے گا اتنے دنے لگ رہے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے کام ایسے ہوتے ہیں جن میں خود قربانی کر کے آپ کسی کو لگر سکتے ہیں مثال نیو اور نیو گرنس آتے ہیں ان کو بہت سکی باتوں میں نہیں پتا ہوتا ہر کمیلیٹی میں اپنے نئے آنے والوں کے لیے بہت سی مسئلیٹیز رکھی ہوئی ہوتی ہے ہم کو ایک جگہ لگاتے ہیں دکھاتے ہیں بتاتے ہیں کہ وہ اپنے کام کو کھڑے ہو جاتے ہیں تو بس کس چل پڑتے ہیں لیکن ہم مسلمان اس سلسلیٹ کیا کرتے ہیں کیونکہ شروع میں آتے ہیں تو یہ سوائے نہیں آتی کہ چھوٹی چیز ہی ملے گی کہا اور چھوٹی چیز یہ خاتر انسان کتنا پریشان جاتا ہے میں جو ایک اقاوی میں گئی گلاسٹو میں پڑھنے کے لیے تو وہاں واشن یہ لوٹا نہیں ہوتا اور میں کہوں کہ بہت اس طرح ہی دی سکتی اور کسی دور برکے سے پانی ڈالے تو انسان اتنا گلا ہو جاتا اور واشنو گلا ہو جاتا ہوں وہ دھون گئی ہوں اور اس کو پر پرشان کیوں کہ لوٹا ایسی چیزیں دروس چاہیئے باقی چیزوں کو انسان اس کو بغایر بھی دی سکتی میں نے پاکستان لکھا کہ کوئی آنے مغالف ہو مجھے اس کے آپ لوٹا لے دی جب لوٹا لہا سے ملتا کر مجھے نہیں پتا کہاں سے ملتا ہے تو تو بتانے والا کی ملتا ہے اس میں واٹرس ایکیفائی میں اتنی عام نہیں تھی اقاوی ایک ایکیفائی میں صرف منگل وارٹن ملتا ہوتا تھا وہ والوکر بہت ایکسپنسیل بہت کم ہوتا تھا کیونکہ ہر وقت بہت زیادہ ہوتا ہے تو یہ چھتی سے ایک مثال ہے نا کہ تہلی مرتبہ کسی ایسے ملک میں جائے جہاں کہ رہے ہیں سین کلچر ہر چیز بالکل مختلف اور ہمارا جو کہتے ہیں تو چھتی دکانوں پر بہت ہی جیسے مل جاتی ہیں اور یہاں پر بالکل سٹائل فرق ہوتا ہے اور دانتا چھتی چیزیں تو اٹھا کر ایک بار کہتے تھے کہ یہ آپ کون استعمال کرتے ہیں مورا تو اس طرح کی چھتی چھتی چیزیں نئے آنے والے جو گئے تو خواہ وہ کتنے ہی دولت منگ کیوں نہ ہو کہ یہاں آ کر ایک اداسی اور ایک پریشانی اور ایک کلچر میں شوق ہوتا ہے نا اور چھتی چھتی ضرورتوں میں کچھ سمجھ نہ آنا کہ رستے کے دن ہے اگر اسے برق پڑی لیا برق کیسے ہٹانی ہے اور اسے جوتا کھون سکتا میں نے اسی حماقت کی میں پہلی بہت جنرمہات تھی تو برق پڑ گی میں نے مسجد آنے لگی تو میں سمجھ نہیں کہ کون سی جوتا پڑ گی تو میں نے ہیل والے جوتا پڑ گیا اور کیا سوچ کے پہل نا کہ ہیل خوب جائے گی برق میں تو میں گروں گی نہیں تو چار قدم جا کے ایسے بھولی طرح گری پتہ ہی نہیں تھا کیا پہلنا پھر جنرمہ نے کسی کو بتایا کہ سورن تھے ہم کمیونٹی کو تھوڑی گلتے تھے ہم اس لوگوں سے تھوڑی گلتے تھے سکتا اچھے گیا یہ مسجد رات دست ہو جو واپس آئے وقت ہی نہیں ہوتا تو کسی سے ملنے کا نہ یہ بات پوچھنے کا اپنے میں کسی سے ذکر کیا کیا کرنا چاہیے تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح کشورت ہوتا ہے جس کے نیچے ایسا سول ہوتا ہے جس سے برق پر چل سکتا برق جوتے الگ ہوتا ہے پھر سمجھائے اچھا تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں تو ان ضرور پر جو پورا کرنے کے لیے دوسروں کے کام آنا کیا ہم دون میں کہاتے ہیں کہ شاید سے یہ بھی کام ہے اسی طرح کچھ اور کام بھی ہو سکتے ہیں آپ سب کو معلوم ہیں کہ لوگوں کے ضروریات کیا ہیں اور آپ کو سمجھ آرہی ہوتی ہے اور آپ جان چڑھا رہے ہوتے ہیں کہ میں رہے پکر جاؤں گے میرے نام نہ آجے اسے نہیں نام نہ آجے خود آخر کر دیں مجھے اسیس کا بطر میں تمدد کر سکتے ہیں اور وہ یہی سوچیں میں مسجد نبی اتقاف کرنے جا رہی ہوں کیا بہت ہے اس نیکی کی وجہ سے اللہ آپ کو وہاں بھی پہ جائے کیونکہ نیکی کا بگنا نیکی کی شکل ہو رہا ہے اللہ نیکیوں کیوں کو پیٹ دیتا ہے اللہ دروازے کھول دیتا ہے جب کسی کی مدد کے لیے اس کے ساتھ چلنا یہاں جو امل بتا جائے نا اس کے ساتھ چلنا صرف بتا جائے نا یہ اچھی بات ہے لیکن ساتھ جانے میں کہتا ہے تسلی ہوتی ہے دوسرے کے اندر خواہ کر گھبرات نہیں ہوتی پھر فرمایا جس میں اپنے غزب کو روک لیا غصہ آیا ہے پی گیا اللہ تعالیٰ اس کی خانیوں پر پردہ ڈالے گا ہر شخص چاہتا ہے اس کی برائی کو عیب نہ کھلے بھٹکا رہے لیکن یہ گزا کسی ہے جو کسی کے جو غصہ آنے پر غصہ روک لے گلکا زمینہ قیز پی جائے جو آدمی اپنے غصے کو ناقص کرنے کی طاقت کے باوجود بھی گیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے بل کو امیدوں سے بھر دے گا انہیں خوف پٹا دے گا اسے ایک تو ہے اس کو غصہ کنٹرول کرنے نا کہ جو جس پر ہم کر نہیں سکتے پتہ ہے کہ اگر کیا تو ہم مشکل ہوگی اور ایک وہ جس پر کر سکتا اور وہاں کنٹرول کرنا یہ زیادہ بڑی درجہ کی بات ہے جو اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لئے چلا اللہ تعالیٰ اس کو اس دن ثابت قدم رکھے کر جس دن قدم دگمگا جائیں گے یعنی آن دنیا میں کسی کے ساتھ کسی کے کام آنے کے لئے کسی کے مدد کے لئے چلنے کا اتنا بڑا آجر ہے اتر فرمایا بد اخلاقی آمال کو ایسا تباہ کرتی ہے جیسے سرکہ شہد ہونے دگاڑ پیدا کر دیتا ہے انہوں سے وہ خٹا کر دیتا ہے سرکہ شہد میں ملائے تو میٹھا نہیں زائتا رہتا خٹا دومینٹ ہو جاتا ہے تو بد اخلاقی کیا ہے سرکے کی طرح اور اعمال کے شہد کی طرح یعنی جو بھی ہم عمل کرتے ہیں اچھا کام کرتے ہیں چاہے عباد ہوتا ہے چاہے کسی کو تعلیم دینا ہے چاہے کسی کے کام آنے کچھ بھی کرتے ہیں محنت صحیح ہوتا نا اور کام میں محنت ہوتی ہے تو جگ انسان سارا جن کام کر کے ایک بد اخلاقی کی بات کرتا ہے اس نے گویا سارے کیے کرائے کہ پانی تیرا اور بعض سواتین ایسا کرتی ہیں صبح سے اٹھیں گی سارے گھر کے کام کلیننگ ہو رہی ہے واشنگ ہو رہی ہے کام کوکنگ ہو رہی ہے سب کھو اب یہ ہے کہ بچے گھر آئے شہر گھر آئے کھانا لگایا کھانا کھانا لگے وہی پیسی بات کرنے کیونکہ جس سے دل جل گیا جوسر اب اس سے کیا وہ جو صویرے سے کام کیے تھے نا اور اتنی محنت کی تھی اور اب وقت تھا کہ کوئی آپ کی قدر کرتا آپ نے مو سے ایسے بات نکالی کہ جس سے سارے در سائیں کہ اپنے اپنے کمرے کو آگے بند ہو گئے جا کے بعض مدد ہمیں دوسروں سے شکایت ہوتی ہے کہ دوسرے ہماری مدد نہیں کرتے دوسرے ہمارے کام نہیں آتے دوسرے ہمارا حال نہیں پوچھتے بچوں سے ہمیں شکایت ہوتی ہے کہ سارے دن ہمارے کے لئے کلتے ہی آتے ہیں تو بس کھا کے جا کے اپنے برادہ بند لے پھر ہمیں نہیں پوچھتے کبھی آپ نے سوچا کیوں ایسے ہوتا ہے وہ آپ سے بلتے ہیں وہ سہمت ہوتے ہیں کہ وہ آپ سے ملے تو آپ نے ان کو کوئی نہ کوئی نسیت شروع کر دیں کوئی نہ کوئی پکڑ شروع کر دیں تو وہ اس خوف کے بارے پر چھپنے کی کوشش کرتے ہیں تو کوشش کرنے چاہیے کہ ایسی باتوں کو تھنڈے مزاج سے کریں تھنڈے وقت میں کریں جب وہ سننے کے قابل ہوں یہ رہے گی جس میں کوئی قابل ہے جب وہ کھانا کھا رہا اور اگر سے آپ نسیبوں کو بوچار کر دیں اب کیا ہو کھانا اس کا حرام ہو جائے گا اور پھر وہ کھا کے بھی ایسا اٹھے گئے کہ جیسے اس کئی اور ہی چلا جائے اس لیے میں نے دیکھا ہے کہ کئی بچے چھوٹی عمر میں گھر سے بھاگنے ایک پروگرام بنا رہے ہیں کہ آپ بڑے ہوں تو گھر سے بھاگنے گھر سے جائیں کہ آپ نے بھی بچوں سے باتیں کرتے ہیں اگر آپ کو بھی ٹٹو گئے میں بچوں کو کیا سوچتے ہیں کبھی سوچتے ہیں کیونکہ ماں باپ سوچے دیں انہوں نے ضرور انہوں نے کہیں ایسا ایڈاوٹ کیا ہم ان کے اپنے سے اصلی بچے نہیں ہیں کبھی بددوائے کرتے ہیں کبھی بھاگتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے ہم ان پر عسام کرتے ہیں ہم بڑا دعاوٹ کرتے ہیں ہم بڑا دھگتے ہیں لیکن تھوڑا سا صبر اور کر لیں کہ اگر آپ کی بات نہیں مانتے یا آپ کی طریقے پر گھر میں نہیں رہتے یا آپ کی مرضی کے مطابق میں نہیں کرتے تو تھوڑا سا صبر اور کر لیں غصہ کٹرول کر لیں صبر کریں اور نصیحت کریں لیکن ایسے وقت میں جب کے نصیحت سنی جائیں اور اس کے لئے وقت مکالیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کاموں کی توفیق دے کہ جس سے ہم واقعی اللہ کے پسندیدہ بنجے بڑھ گئے ہیں ایک چھوٹے سی بات جو شاید آپ نے کبھی نہ سنیے لیکن وہ چونکہ حدیث میں ہے تو آپ کو بتا دوں تو بہتر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات جو آپ کو پسند آئی سن کر فرمایا ہم نے تیرے موں سے نیک شغول حاصل کیا یعنی جب ہم بات کریں تو اچھی بات موں سے نکالیں ورنہ چھوٹ رہیں اچھی بات کیا اور بری کیا بسے کہا یہ تو تباہی ہو کر رہے گا خلا تو یعنی بڑھانی بچہ بونی کیا موں سے ایسی باتیں نکالنا کہ یہ چلو نہیں سکتا یہ خلا میں رشتہ کیا دیکھنا تو صحیح ان پر اٹھا کیا یہ ان کی گاڑی بھی چلی باتیں مت کہو اس کے برقس کیا ہے کہ اگر آپ کے دل پر کو کھٹکا بھی ہوگا پھر یہ اللہ سے اچھی امید رکھتا ہے کہ نہیں انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا خیر ہوگی کوئی در رہا ہو گھبرا رہا ہو پریشان ہو تو تسلیدیں اس کو متواسو بالہ متواسو بسبر یعنی بات کریں اچھی بات موں سے نکالیں بدعائیں نہ دیں بری 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 باتیں نہ کریں پریشانی کی باتیں نہ کریں کسی کو پر برے نماز نہ دیں پسندیدہ باتیں کریں جو بھری معلوم ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مثلا کسی شخص کا نام ایسا دیکھتے جس کا مطلب اچھا نہیں تو وہ بتو دیتے اگر کوئی رسطہ جو تنگ ہوتا تو آپ سے کہتے ستاونا کوکو کھلا حق اللہ تعالی وہ صرف تعدہ کر دے یعنی تو تم اسے چھوٹا سمجھ رہے ہو چلو تو سہی تم لائن بنا لو گروہ کی شکل میں گزرے سے جنگ بغیرہ کی موقع جب آپ وہ کر رہے ہوتے تھے ان صحابہ کو لے کر مختلف قبل کر رہے ہوتے تھے پھر اسی طرح بس انہ آپ کھانا کھا رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں بس کھا تو رہا ہوں لگتا ہے اس میں یہ حضم نہیں ہوگا کوئی کھا رہا ہے اسے کہ یہ تم کھا رہے ہیں دیکھنے تو مجھتو بھی کتنی فراغ ہوتی ہے یہ باتیں نہیں کرنی چاہیئے اچھی باتیں کریں منفی باتیں نہ کریں اچھا ہوتا ہوتا ہے کیا جب ہم کھو بھی کہنے لگتے ہیں یہ نہیں مجھتو ہے جس طرح سے اب وہ نفسیات ویسی بن جاتی تو جسم بھی ویسے یہ ریاکٹ کرتا ہے کسی کو جب ہم کہتے ہیں تو اس کے اندر بھی خواب آئی جاتا ہے وہ اس کا مائنگ بھی ویسے کام کرنے لگتا ہے اور پھر وہ ویسی چیزیں ہونے لگتی ہیں تو خواہ کسی کے کوئی کسی کا کام ہو اس میں ماشاء اللہ کہیں اس کو انکریج کریں کسی کے کوئی بات ہو اس کو اس کی تعریف کریں کچھ یعنی اچھی سی باتیں مو سے نکالیں بلی باتیں مو سے نہ نکالیں تو یہ آسلال علیہ السلام کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا اس کی بات سے ہم نے نیک شغون لیا ہے یعنی انشاءاللہ اس نے کہہ دیا ہے کہ وہ جائے گا اللہ کرے گا تو وہ جائے گا پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب تم میری طرف کسی پیغام رسان کو بھیجو تو خوش روح خوش نام انسان کا انتخاب کرو یعنی اگر میرے پاس کسی کو بھیج رہے ہوں تو ایسے بندے کو بھیجو کہ جو مسرہ کو بات کریں خوش روح کا مطلب کیا ہوتا ہے یعنی کہ بہت بیوٹی پلگ نہیں ہے یہاں مطلب خوش روح ہمیں دیکھو ہوں کہ بعض ادت معمولی شکل و صورت یا نکشنگار والے لوگ بھی اپنے اخلاق کی وجہ سے دلوں میں اتر جاتے ہیں اور بعض ادت انتہائی خوصورت بھی ہوتا اور بدکلامی بدخلاقی کی وجہ سے ان کو دیکھنے کو دل نہیں چاہتا تو آپ نے فرمایا جب میرے پاس کسی کو پراند ہے کہ بھیجو تو کس کو بھیجو یعنی کہ ہستے کھلتے چہرے والے کو بھیجو اور اس نام بھی اچھا ہو کیونکہ جب وہ دلوازہ نام کرے گا پوچھے گا کام تو وہ اچھا سا نام بتائے گا دل خوش ہو جائے گا اچھا نام سنکھے پھر وہ اندر آئے گا مسکراتا ہوا اور دل خوش ہو جائے پھر وہ کہے گا اچھا مجھے یہ کام حطاف ہو کہ دل خوش کرو چلو لے جو آپ نے خود بھی تجربہ کیا ہوتا کہ اگر کوئی ایسا شخص آپ کے پاس آتا ہے جس کا اخلاق اچھا ہے جس کا انداز اچھا ہے آپ کو دل خوش ہو جاتا ہے وہ جو کہتا آپ مانتے چلے جاتے ہیں اور جب کوئی ایسا شخص آتا ہے جو ہر وقت شکو شکایتیں کرے اور ایسا مطالبہ کرے جو آپ پورے نہ کر سکے تو پھر پھر کیا نتیجہ ہوتا ہے یقین کرے ایک کی بات دو لوگ کہتا ہے اور آپ کا ریاکشن مختلف ہوتا ہے ایک کی بات آپ مان جاتے ہیں دوسرے کی مان لے تو دل نہیں کرتا اور اس لئے ہم کہا کہ دوسرے کو بلے ہوں اس لئے تو میری بات سننی نہیں ہے دیکھو آپ کیا کر رہے ہو اپنے لوگیوں کی غور کرو کہ کس انداز میں کہہ رہے ہو جو رکھنے ڈانٹنے زور بلد بستی کرنے کے انداز میں یہ ریکرسٹ ہے یہ پیار سی کس طریقے سے بات کر رہے ہو اچھا ہم بچوں سے حضیشہ کہتے ہیں بچے بھی سنتے بچے بھی سنتے بہت سوچو کیسے سنوارے ہو کیا کہہ رہے ہو کس انداز میں کہہ رہے ہو کس طریقے سے کہہ رہے ہو قصور اپنا ہوتا ہے بلین دوسرے کو کرتے ہیں انہیں لکھانیوں دھونتے چلے جاتے ہیں کبھر اتنا آپ دیکھنے کے دیکھو تو ابھی آپ دیکھیں کہ اذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لوگوں کے روئے اثر کرتے تھے تو پھر ہم تو عام انسان ہیں اور لوگوں کے روئے اثر کرتے ہیں آپ کے بات کرنے کا انداز دوسرے کے اثر انداز ہوتا ہے آپ کا طریقہ اثر انداز ہوتا ہے آپ کی سمائل اثر انداز ہوتی ہے آپ کا روئے اثر انداز ہوتا ہے جب کسی سے وہ مطالبہ تو ضرور سوچو کہ بات کہیں کیسے ہے آخر کیوں نہیں مان رہے کسی صرف دوسرے کا قصور نہیں ہمارا بھی ہے کہ ہم نے کہا کیسے ہے واضح کت بات لوگ بات کرتے ہیں ایسا رود انداز ہوتا ہے کہ آپ ان کی مدد کرنا بھی چاہتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں کرتے ہیں بس ٹھیک ہے انتہ یہی راج ہے ہوتا ہے یا نہیں نہیں کم آپ کو غصہ آ جائے اچھا بچوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوئے کچھ بچوں کو خامخہ تیار کرتے ہیں اپنے جیسے بچے کو خوب مارتے ہیں آپ کو تو فرق آپ کو تو فرق تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب کیا کریں مو سے بات نکالیں تو اچھی نکالیں بات کریں تو اچھا انداز یہ کریں من کی باتیں اپنی زندگی سے نکالیں مصبت باتیں کریں پوزر کنکنگ رکھیں یقین کریں بازوں پت آپ کسی کو مو سے کچھ نہیں کہہ رہتے ہیں مگر جو دماغ میں خناس ہے وہ آنکھوں سے وہ شکل سے وہ باتوں سے باہر آ رہا ہوتا ہے نیگٹیو ریز آ رہی ہوتی ہیں اور جب آپ جب آپ کسی کے لیے حسن زندگ رکھتے ہیں تو اپنی نگاہوں سے پھوٹ رہا ہوتا ہے حسن زندگ نگاہیں بول رہی ہوتی ہیں کہ دوسرا چیز آپ کی قدردانی کرنا ہے یہ کیا چاہ رہا ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ہم سب کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ بچے ہماری بات سنیں تو پہلے اپنا رویہ تبدیل کریں اپنا انداز بدلیں اگر چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی بات سنیں سمجھیں اور آپ کی مدد کریں اپنا انداز بدلیں زیادہ سمائلنگ ہوتا ہے زیادہ کیلنگ ہوتا ہے اہلسی اختیار کریں نگمی اختیار کریں اور دوسروں کے مانک کرتے جائیں اور آپ دیکھیں گے کہ دل موم ہو جائیں گے آپ کے لیے خود کو بدلے گی تو دنیا بدلے گی اگر خود نہیں بدلے کوئی نہیں بدلے گا یاد رکھئے پھر روتے ہی رہ جائیں گے پھر پیچھے ہی رہ جائیں گے اور پھر جتنے مرضی کسے کوئی شکل کریں اور اللہ بھی دیکھ رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے صرف ہماری سوچ سے بات نہیں بنتی اور صرف توقعات اور مطالبات سے بھی کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ کوشش نہ کی جائیں فاللہ تعالی ہم سب کو بہترین امن کی توفیق دے کیونکہ اللہ بھی خلق الموت والحیات لی ابدوکم ایکم احسا مانا تو یہی اصل انتہان ہے کہ ہمارے عمل کا انداز کیا ہے احسن ہے یا غیر احسن ہے ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو کر کے کریں مطالبوں کر رہے ہیں تو کیسے کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں تو کیسے کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں تو کیسے کر رہے ہیں کچھ پیچھ کر رہے ہیں تو کیسے کر رہے ہیں احسن ہے یا نہیں ہے جب احسن ہو گیا تو انشاءاللہ بہت سے خیر و بلائی کے دروازے دلتے ہیں گی سارے اجاب والوں کو اور سارے نمازیوں کو میرا پیغام یہی ہے کہ روحیو قدلنے جزاکم اللہ خیرہ سبحان اللہم و بحمدک نشد اللہ علیہ الا انت نستقفی اللہ و نبیلی